سلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد ادنان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي وَمِنَ النَّاسِ دیکھیں یہاں پر یہ نون متحدقیں اور اس کے بعد والا جنونیں وہ مشددد ہیں اس پر حرکت تو ہے لیکن یہ مشدد ہے کیونکہ تشدید اس پر آگئی یہ جو تین دندان وڑی جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں زبر کے نیچے وہ ہے تشدید ٹھیک ہے تو تشدید جس حر پر آ جائے اسے مشددد کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں مشددد کہتے ہیں اور جب نون مشدد اور میم مشدد ہو تو اس میں ہمیشہ گھننا کیا جائے گا جیسے ہم نے ابھی گھننا کیا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي اب یہاں پر ہمیں توجہ دینی ہے کہ یہ نون ساکین ہے اور نون ساکین کے بعد یہ آ رہا ہے تو اب ہمیں نون ساکین جب آ گیا تو نون ساکین کے جتنے بھی قائدے ہیں ان سب کو ہمیں یاد کرنا ضروری ہے جو کہ سبق نمبر بارہ اور سبق نمبر تیرہ اور چودہ کو ملا کر یہ چار قائدے حاصل ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جب ہم نے یہ چار قائدے یاد کر لیں گے تب ہمیں قائدے نکالنے میں آسانی ہو جائے گی تو پہلا تو دیکھیں آپ نون ساکین کے چار قائدے ہیں اس میں سے یہاں پر ادغام کا قائدہ ہو رہا ہے کونسا قائدہ ہو رہا ہے ادغام کا اب کیوں ہو رہا ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں نون ساکین اور نون ساکین کے بعد یہ آ گیا ہے کونسا حرف آ گیا ہے یہ آ گیا ہے اور یہ حروف یرملون میں سے ادغام کی ریفینیشن یہ ہے کہ نون ساکین یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ادھگام کا قائدہ ہوگا تو یہاں پر تو یہاں پر ادھگام کا قائدہ ہوگا یہاں پر دیکھیں یہ رو ہے رو کے نیچے زیرے تو رو کو یہاں بارے پڑھنا یہشری نہیں پڑھنا یہشری نفسہوب تیغوہ یہاں با دیکھیں با یہ حرف کل کلہ میں سے اور جب حرف کل کلہ ساکین ہو تو انہیں خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے نفسہوب تیغوہ اب ہم آ جاتے ہیں یہاں پر یہ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ مد کا نشان ہے یہ مد کی چھے قسمیں ہیں ان میں سے ہر مد یعنی جو حرف مدہ ہے حرف مدہ کا پائے جانا ضروری ہے اور حرف دین یہ جب پائے جائیں گے اور ان کے بعد کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں پر کونسا قائدہ ہوگا اس کو جاننے کے لئے ہمیں سبق نمبر سترہ جو ہے اس کو پڑھنا پڑے گا سبق نمبر سترہ میں بتایا جاتا ہے کہ مد کی چھے قسمیں ہیں مد متصل مد منفصل مد لازم مد لیل لازم مد عارض مد لیل نارض تو جو فرسٹ ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے مد متصل کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلیمہ میں ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مد دا ہے غائل مد زبر یہاں پر مد دا ہے مد دا ہے حمزہ اسی کلیمہ میں یہاں پر مد متصل کا قائدہ ہوا ہے ٹھیک ہے مر دوت اللہ مر دوت اللہ یہاں پر آپ دیکھیں دود ہے تو دود یہ حروف مستعلیہ میں سے تو یہاں پر ہمیں پور کرنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا پور پڑنا پڑے گا جو دود کو پھر آگے دیکھیں اللہ کی لام ہے اور اللہ کی لام سے پہلے زیر آ رہا ہے اللہ کی لام سے پہلے جو حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے دیکھیں یہاں پر اللہ کی لام سے پہلے زیر تھا تو اللہ کی لام کو بارک پڑا گیا اور یہاں پر اللہ کی لام سے پہلے زبر ہے تو یہاں پر اللہ کے علام کو پور پڑھا جائے گا کیا پڑھا جائے گا واللہ رعوفم بالعباد اب آ جاتا ہے دیکھیں پہلے میں نے آپ کو بتا ہے نون ساکن کے قائدے تو نون ساکن اور تنوین کے چار قائدے وہی ہیں نون ساکن کے بھی وہی قائدے اور تنوین کے بھی وہی قائدے ہیں ٹھیک ہے رعوفم آپ دیکھیں یہ فات پر یہ دو زبر کی دو پیش کی تنوین آ رہی ہیں دو پیش کی تنوین آ رہی ہے اور تنوین کے بعد کیا ہے حرف با رہا ہے تو یہاں پر نون ساکن اور تنوین کے جو چار قائدے ہیں اس میں سے آخری قائدہ یعنی اقلاب اقلاب کا جو قائدہ ہو رہا ہے وہ یہاں پر ہو رہا ہے ٹھیک ہے دیکھیں تنوین کے بعد حرف با آ گیا تو حرف با آنے کی وجہ سے یہاں پر اقلاب کا قائدہ ہوگا اب اقلاب کا قائدہ ہوگا تو اس میں میں کرنا کیا ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جو تنوین میں نون ساکن کی جو آواز تھی اس آواز کو نون ساکن کو میم سے بدل دینا ہے کس سے بدل دینا ہے ہم یہاں پر پڑھتے تھے رعو فن دیکھیں اب رعو فن نہیں پڑھنا ہے بلکہ رعو فم میم پڑھنا ہے اس لئے آپ پڑھتے ہیں اب یہاں میم لکھ دیا گیا ہے تاکہ ہمیں آسانی ہو جائیں رعو فم بالعباد بالعباد یہاں پر بھی مدع عریض کا قائدہ ہو رہا ہے کیونکہ حروف مدع کے بعد سکون عریض آ رہی ہے اس لئے یہاں پر مدع عریض کا قائدہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے مدع عریض کا قائدہ پھر آگے دیکھیں یہاں پر دیکھیں جیسا کہ میں اوپر آپ کو بتایا تھا یہاں پر نفس حب تھی جو قائدہ ہو رہا ہے یہاں پر بھی وہی قائدہ ہو رہا ہے حروف مدع کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں اس لئے یہاں پر بھی مدع متسیل ہوگا لام کو دو مرتع پڑھیں گے اور یا کو بھی دو مرتع پڑھیں گے اب دیکھیں یہاں پر کچھ الگ آ رہا ہے یہاں پر مد کا نشان ہے لیکن اس کے بعد حمزہ ہے ہی نہیں نہ ساکین ہے جزم بھی نہیں ہے تو یہاں پر کونسا قائدہ ہوگا ٹھیک ہے تو اب ہم ہی اس کے بارے بھی جانے لینا پڑے گا کہ یہاں پر مدع لازم کا قائدہ ہو رہا ہے کونسا قائدہ ہو رہا ہے مدع لازم کا حروف مدع کے بعد سکون اصلی ہو اب سکون اصلی یہاں پر دو چیزیں مراد لی گئی ہیں ایک تشدید کو بھی مراد لیا گئے اور ایک جزم کو بھی مراد لیا گئے ہیں تو یہاں پر تشدید دیتا ہے یہاں پر مدع لازم کا قائدہ ہو کاف آپ دیکھیں یہاں پر تا ہے پھر بھی میں اس کو ہا پڑھ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ گولتا کو وقف کی حالت میں جب گولتا ہوں اور وہ وقف کی حالت میں آ جائے تو اس کو ہائے ساکینہ سے بدل دینا ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ جو شین ہے شین کو اب دو مرتب پڑھنا ہے پھر اس کے بعد یا ساکین ہے اور یا ساکین سے پہلے والا جو حرفیں وہ زبر ہیں ساکین اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اب یہاں پر کونسا قائدہ ہوگا ہروف لین ہروف لین دو ہے واوے لین اور یائلین واو ساکین سے پہلے اگر زبر آ جائے تو واوے لین ہوگا یا ساکین سے پہلے زبر آ جائے تو یائلین ہوگا تو یہاں پر یائلین کا قائدہ ہو رہا ہے پھر آگے دیکھیں جیسا کہ ہم نے فرسٹ میں آپ کو بتایا کہ نیون مشدد ہو تو اس میں ہمیں گھننا کرنا ہے اب یہاں میم ساکین تو اب ہمیں سبق نمبر پندرہ میں جانا پڑے گا اور وہاں پر میم ساکین کے قائدے پڑھنے پڑیں گے میم ساکین کے تین قائدے ہیں ادغام شفی، اظہار شفی اور اکفائی شفی دیکھیں یہاں پر ادغام شفی کا قائدہ ہو رہا ہے کیونکہ میم ساکین کے بعد با اور میم کے علاوہ کونسا عرفہ کے آئین آگیا ہے تو یہاں پر کونسا قائدہ ہوگا اظہار شفی کا اس لئے یہاں پر ہمیں گھننا نہیں کرنا ہے یہاں پر دیکھیں تشدید کے تنوین کے بعد میم آگیا تو یہاں پر ادغام کا قائدہ ہوگا تو ہمیں یہاں پر بھی گھننا کر کے پڑھنا ہے موبین یا یہاں پر مدی آریز کا قائدہ ہوگا ساکین کر دیں گے یہ سکون آریز ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو یہاں تک رکھتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور آگے شیئر کر دیجئے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور پیلا آئیکن کونٹ کر دیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگ رہی ہے السلام علیکم